بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی بوڑی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے مکو انبسرب کے خواست فوائد اور استعمالات اس کے کیا استعمالات ہیں کتنی مقدار میں اور کس طرح مکو کو استعمال کرنا چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو تفسیر سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظرین مکو یعنی انبسرب قدرتی طور پر افریقہ میں پایا جاتا ہے اور اسے نمونیاں دانتوں میں دارد پیٹ میں دارد سوزش بخار اور ٹیومر کے علاج کے لیے خوراک کے ساتھ ساتھ دعاوں کے بودے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے مختلف ناموں کے اگر بات کہا جائیں تو اردو میں اسے انبسرب پنجابی میں ہریانوی کاشمارچ مرہٹی میں اس کو کاموتی گجراتی میں پیکوڈو بنگالی میں کاکمہچی اور عربی میں اس کو انبسرب کہا جاتا ہے مقام پدیج اس کا مکو کی دو قسمیں ہیں تمام ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان اور سیگنکہ میں پیدا ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ مکو کی شناکت کیسے کریں تنازل اس کا بودہ زمین سے لگ بھاگ ایک فٹ بلند ہوتا ہے شاخیں باکسرت ہوتی ہیں پھول سفید ہوتے ہیں اور ان کے جڑ جانے کے بعد چھوٹے چھوٹے انگوروں کے شغل کے نخود کے برابر پھل لگتے ہیں یہ پھل شروع میں ہرے ہوتے ہیں اور پاک کر زرد سرخی مائل ہو جاتے ہیں ان میں کچھ میں مٹھاسا جاتی ہے اس کی بعض قسمیں افیون کی طرح عوضب کو سن اور بیس بھی کر دیتی ہیں مکو کے اگر مزاج کی بات کی جائے تو مکو کا مزاج دوسرے درجے میں سرد خوشک ہے بعض اسے گرم خوشک مانتے ہیں امراض چشم میں اس کا رس آنکھوں میں لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے اس کے پتوں کا رس آنکھ کے گوشہ کے ناسور میں بہت مفید ہے اس کے پتوں کو جبانے سے موں کے چھالے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے رس کے گرارہ کرنے سے ورم حلق دانتوں اور گلے کے درد میں فائدہ ہوتا ہے مکو کا پوختہ بھل کھانے سے اس تسکہ کو فائدہ ہوتا ہے اور پتوں کا پکہ سالن روٹی کے ساتھ کھانا اس تسکہ زکی کو دور کرتا ہے اس کے پتوں کا آگ پر مروکی اوہ پانی ورم جگر اس تسکہ اور یرکان میں بے حد مفید تصور کیا جاتا ہے یہ کام آدمی کے لیے مکو کی مقدار پانچ ماشا سے سات ماشا تک آب برگ مکو سبز مروک چار سے پانچ تولہ تک دے سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ مکو کے سائٹ فک مرقبات سب سے پہلے ہے آب مکو مکو کا تمام پودا ما جڑ و پتے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی کے ساتھ جوش دیں جب اس کے جزا گل جائیں تو اتار کر خوب ملیں اور صاف کر لیں اس شاب سوزہ راست کو نرم آگ پار پکائیں ایک قسم کا گاڑا سرب تیار ہوگا مقدر ایک ماشا دیں تمام ورم اندرونی برونی میں مفید ہے پیشاب کی نالی کی سوجن میں بھی مفید ہے ورم جگر جرکان سل کہنا اور استسکا میں بہت بھی مفید مانا جاتا ہے نمک مکو مکو کے پودوں کو دھوب میں خوش کر کے آگ سے جلا لیں پھر خاکستر کو پانی میں تر کر کے تین دن بعد اس کا قضلال لیں اور کڑائی میں پکا کر نمک بنائیں یہ نمک بھوک لگاتا ہے حازمہ کرتا ہے امراض جگر و مسانہ کے لیے مفید ہے اور پیشاب کو کھولتا ہے مکو کی مقدار دو سے تین رتیتہ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ارک مکو مکو ایک پاؤ شاترہ آدھ پاؤ بیچ کاشنی پانچ تولہ ملاکار سب کا تین بوتل ارک نکالیں یہ ارک مصفے خون ہے جلدی حرارت کو از حد مفید ہے اور مکو کی مقدار سات سے آٹ تولہ تک استعمال کروا سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے شربت مکو مکو پکتا کو سب جدہ کے ساتھ کونڈے میں پیش کر اس کا خالص راست نکال لیں اور نرم آگ پر جوش دیں اس سے یہ ارک پھٹ جائے گا اور سا پانی جدہ ہو جائے گا سا پانی لے کر اس کے دو چند مصری کے ساتھ قوام تیار کریں یہ شربت اندرونی اور بیرونی برمو کو تحلیل کرتا ہے سفرا کو بزری اصال باہر نکالتا ہے یرکان اور استسکہ میں مفید ہے ورم جگر اور جگر بڑھ جانے میں بھی از حد مفید ہے اس کی مضربہ مقدار دو طولہ صبح اور دو طولہ شام ہمرا مناسب ارک استعمال کروائیں اب ہم بات کریں گے کہ مکو سے تیار ہونے پشتہ جاد سب سے پہلے ہے پشتہ کلی کلی ایک طولہ کٹشی میں آگ پر پکلا کر چند بار مکو کے رس میں پکائیں پھر اس کو پکلا کر برابر شدہ پارہ ملائیں گرا بن جائے گی اس کو پیس کر باریک کریں اب مکو کے پتے خوشک پتے آدھ پاو پیس کر اس میں آدھا حصہ ایک ٹھیک ری پار بچائیں اور اس پر کلی کے سفوف کی ایک ایک چھوٹکی الگ الگ رکھ دے جائیں اس کے اوپر باقی نصف بطور لہاف رکھ کر اوپر دوسرا ٹھیک رکھیں اور اس کو دس سیر آپ لوگ کے درمیان آگ لگائیں سر دونے پر اس کو نکال لیں کلی شغفتہ ہوگی پیس کر مفید ترین ہے کشتہ کلی کی مقدار ایک رتی صبح اور ایک رتی شام مکھن میں ملا کر استعمال کر کر کشتہ اقیق اقیق کا نگینہ بقدر ایک طولہ لے کر اس پر افیون تین ماشا آب برگ مکھو سے سیک کر کے لے پر جب خوش کو جائے اس کو مکھو کے ایک پاؤ نفتہ کے درمیان گلے حکمت کر پندرہ سیر آپلوں کی آگ دیں پھر اس کو نکال کر خرل میں باریک پیس کر اور مکھو کے مروک ارک سے چار پہر خرل کر اس ٹیٹی کی امبنا دیں جب خوش کو جائے تو مٹی کے اوطہ میں رہکار دس پندرہ سے آپلوں کی آگ دیں تین چار مرتبہ عمل کرنے سے اقیق نہایت امدہ نفیس کشتہ ہو جاتا ہے اس ارکے بیعت مشک دستولہ ارکے گلا دستولہ سے خرل کر خوش کونے کے بعد شیشی میں محفوظ کر لیں کشتہ اقیق کے فائد میں ہے کہ یہ کشتہ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے پھے پھے سے خون آنے اور بواسیر خون کے لئے مفید ہے امراض جگر اور امراض مبد میدہ میں بھی مفید ترین تصور کیا جاتا ہے کشتہ کی مقدار ایک رتی مکھن یا بلائی میں استعمال کروا سکتے ہیں جی تو ناظرین کیسے لگی آج کی میری معلومات ویڈیو ایسی معلومات ویڈیو حاصل کرنے کے لئے میرے اس چینل دیسی بوٹی کو